لیبینیز چکن پلیٹر کس کو پسند نہیں ہے ہر کوئی اس کا دیوانہ ہے بہت ہی مزیدار ریسی پی آج ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بھی کوئیک اور آسان میتھڈ کے ساتھ اور تاکہ ہر کوئی اس کو بنا کے انجوئی کر سکے اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ بلکل جیسے آپ آمیر یا بستان وغیرہ سے لے کر کھاتے ہیں یا کسی بھی لیبینیز ریسٹوران وغیرہ سے تو بلکل ویسا ہی ہوگا اور بہت ہی کوئیک اور آسان میتھڈ کے ساتھ ہم لوگوں نے اس ریسی پی کو شیئر کیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ یہ ریسی پی آپ سب کو بہت پسند آنے والی ہے پاکستانی اور انڈین کافی ساری ریسی پیز ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں تو آج ہم نے سوچا کہ ہم لیبینیز سٹائل چکن پلیٹر کی ریسی پی جو کہ پسندیدہ ریسی پی ہے آپ کو پسند بھی آئے گی اور آپ اس کو ٹرائی بھی ضرور کریں گے اور اس ریسی پی کو آپ نے فل ووچ کرنا ہے تاکہ آپ کا کوئی سٹیپ جو ہے وہ مس نہ ہو اور آپ کی ریسی پی جو ہے وہ پرفیکٹ بنے اور آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ کافی سارے ٹپس شیئر کرنے لگے ہیں تاکہ جو آپ کہ آپ باہر سے بہت ہی مہنگا حریدتے ہیں تو آج آپ اپنے گھر کے اندر اس طرح سے اس ریسی پی کو فالو کریں گے بنا سکتے ہیں جو چکن شوارما ہوتا ہے وہ وہی چکن جو ہے اس کے اندر استعمال کرتے ہیں اور یہی والا سیلیڈ وغیرہ اور گارلک مایونیز لگا کے وہ آپ کو چکن کا شوارما بنا دیتے ہیں اگر آپ چکن پلیٹ لیں گے تو اس کے اندر آپ کو رائس ملیں گے پھٹیٹوز سیلیڈ اور ہمس گارلک مایونیز چکن وغیرہ ملے گا تو وہ سب کچھ آج ہم لوگوں نے اپنے گھر کے اندر تیار کیا ہے بہت ہی آسانی سے کوئی بہت زیادہ اس کے اندر انگریڈینس نہیں گے اور بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنے پڑے گی تو چلتے ہیں اس مزیدار سیدہ سے پیکو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا بون لیس چکن ہم چکن بریسٹ کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ کافی بڑے بڑے پیسز ہیں ہم نے ایک ادد چکن بریسٹ کا پیسز لی لیا ہے اور اس کو ہم کٹ کریں گے ابھی میں دیکھتی ہوں کہ ہم اس کو تین پیسز میں کٹ کریں گے یا دو کیونکہ یہ کافی موٹا اور بڑا والا پیس ہے ہی ویٹ تو میں نے اس کا نہیں کیا کتنا ہے لیکن یہ اچھا ہسا بڑا پیس تھا کٹ ہم اس کو اس لیے رہے ہیں کہ اس سے ایک تو یہ میرینیٹ اچھے سے ہو جائے گا مسالے جو ہیں وہ اچھے سے اندر تک رچ بس جائیں گے اور دوسری بات یہ جلدی کک بھی ہو جائے گا اس سے تو یہ بھی ابھی مجھے کافی بڑا اور موٹا پیس لگ رہا ہے اس سے بھی میں ایک اور پیس اس کا کاٹ کے نکال لوں گی اس طرح سے تاکہ یہ اچھے سے میرینیٹ ہو اور جلدی کک بھی ہو جائے تو آپ نے اس طرح سے اگر آپ کے پاس بھی بڑا والا پیس ہے تو آپ اس کے تین پیس کر لیں اگر نہیں تو آپ کو صرف دو پیسز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں تو یہ والا کافی بڑا پیس تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو تین پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور اب ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادد میٹ ہیمر اگر آپ کے پاس میٹ ہیمر ہو تو آپ اس کو استعمال کر لیں ادروائز ہم نے یہ بڑا والا چمچہ لی لیا ہے اور اس سے ہم اس کو بیٹ کریں گے اور اس کو ہم نے اچھے سے اس طرح سے بیٹ کر کے سارے پیسز کو فلیٹ کر لینا ہے اس طرح سے اور جب یہ دونوں پیس فلیٹ ہو جائیں اور اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا ایک ادد فوق اس سے آپ اس چکن کے اندر باریک باریک ہول کر لیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ اندر تک جا سکے تو اس سے آپ کا چکن جو ہے وہ بہت اچھے سے میرینیٹ ہو جائے گا اور مسالوں کا فلیور جو ہے وہ اندر تک رچ بس جائے گا اس چکن کے اندر اور بہت ہی اچھا آپ کا چکن جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا اور اب ہم نے تینوں پیسز جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے اس کو کریں گے سائیڈ پہ اور ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادد بول اب ہم اس کی میرینیشن تیار کریں گے تو اس بول کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے ون اڈ ہاف ٹیبلی سپون سویا سوس آپ اپنے چکن کے مطابق سارے انگریڈینٹس لیجئے گا کتنا چکن آپ لے رہے ہیں اسی حساب سے ایک ٹی سپون میں نے اس کے اندر گارلک کھپیسٹ ایڈ کیا ہے اور ون اڈ ہاف ٹیبلی سپون ہی فریش لیمن کا جوس ایڈ کر دیں گے اور ایک ٹیبلی سپون میں نے اس کے اندر کوکنگ آئل کا ایڈ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سالٹ ہاف ٹی سپون پیپریکا اور ہاف ٹی سپون ہی رڈ چلی فلیکس کا اور ایک ٹی سپون بلیک پیپر اور ون فور ٹی سپون ہم اس کے اندر اوریگینو ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس پیپریکا نہ ہو تو آپ رڈ چلی پاودر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان سارے انگریڈنٹس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو ہم نے فلیٹ کیا ہوا چکن ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اچھے سے اس کے اوپر مسالہ لگانے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے تقریباً پچیس سے تیس منٹ تک اور اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف آج ہم بنائیں گے پلا فرائز جو کہ بہت مزیدار اور بہت ہی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں آپ سب سے پہلے آپ نے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر بٹر لے لینا ہے جب یہ میلٹ ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے سوائیاں ایڈ کر دینی ہے یہ میرے پاس روستڈ سوائیاں تھی لیکن اب بھی اور ہم نے اس کو روست کرنا ہے جب ان کا کلر براؤن ہو جائے گا تو اس کے اندر باقی کے اجزے ہم جو ہیں وہ ایڈ کر دیں گے ان سوائیوں کو آپ نے میڈیم لو فلیم پر روست کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے براؤن ہو جائیں جلی نہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک یہ براؤن ہو چکی ہے ان کا کلر پہلے سے ڈاک ہو چکا تھا تو ہم نے اس کے اندر 3.5 مگ پانی کا ایڈ کر دینا ہے ابھی میں نے اس کے اندر 2.5 مگ ایڈ کیا ہے لیکن بعد میں میں نے اس کے اندر 1 کپ جو ہے وہ اور بھی ایڈ کر دیا تھا اور ایک ٹی سپون سالٹ کا ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو کور کر دیں تاکہ اس کو بوائل آ جائیں ہم اس کے اندر 1.5 مگ جس مگ سے میں نے پانی ایڈ کیا ہے وہی والا مگ جو ہے اس کے ہم نے 1.5 مگ چاول لیا تھے باسمتی رائس ان کو ہم نے اچھے سے واش کرنے کے بعد سو کر کے رکھا تھا تقریباً 20-25 منٹ تک اور اس کے بعد ہم نے ان کے اندر چاول ایڈ کر دیے جب پانی کو بوائل آ گیا وان اینڈ ہاف مگ سوکڈ رائس کے اندر آپ نے سوہ تین سے ساڑھے تین مگ پانی جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے یہ والے جو چاول ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے سافٹ ہوتے ہیں یہ کھڑے کھڑے سے چاول نہیں ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے چاول اچھے سے گل چکے ہیں تو اب ہم ان کو دم پر رکھ دیں گے اور ساتھ ہی آپ اس کا جو سیلڈ ہے وہ تیار کر لیں ہم نے لے لیے ہیں لیٹس، گاجر، کیکمبر اور ریڈ آنین آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی آپ کو پسند ہو بیٹ روٹ وغیرہ اگر آپ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور ہاف لیمن کا جوس آپ اس کے اوپر ڈالیں اور تھوڑا سا اوریگینو، بلیک پیپر، سالٹ یہی ہم اس کے اندر سیزننگ ایڈ کریں گے اور ایک ٹی سپون تقریبا ہم نے اس کے اندر اولیو آئل کا استعمال کیا ہے اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کا سیلڈ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اگر آپ کے پاس اولیو آئل نہ ہو تو آپ نارمل ککنگ آئل کا ایک ٹی سپون اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو سیلڈ بھی ریڈی ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اور یہ ہے ہمارے پاس سکس ہنڈر گرائم آلو آپ کے پاس اگر جو وائٹ پالی ہوتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر یہ ہیں تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کو آپ نے پیل آف کر کے اس طرح سے کیوبز میں آپ نے کٹ کر لینا ہے نہ ہی آپ نے ان کو بہت باریک کاٹنا ہے اور نہ ہی بہت بڑے بڑے پیسز اسی طرح آپ نے میڈیم سائز کیس کے پیسز کر لینا ہے اور ایک ساس پین کے اندر آپ نے اس کو ایڈ کر کے اب ہم ان کو بوائل کریں گے پانی ایڈ کریں ایک ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں اور ساتھ ہی اب آپ دیکھ سکتے ہیں چاول جو ہیں وہ بھی بہت اچھے سے بن کے تیار ہو چکے ہیں ان کا بہت ہی اچھا بٹری اور سالٹی سا فلیور ہوتا ہے بہت ہی آسانی سے یہ جلدی جلدی بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو اب ان کو ہم سائٹ پر کر دیں گے اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے چولے پہ ہمارے آلو جہاں وہ بھی بوائل ہو چکے ہیں اگر آپ ابھی سے ان کے اندر سالٹ ایڈ کر دیں گے تو سالٹ جو ہے وہ اندر تک چلا جائے گا اور جب آلو بوائل ہو گے ان کا سارا پانی آپ ڈرین آؤٹ کر دیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک ٹی سپون کرش گارلک کا ایڈ کیا اور ہم نے اس کے اندر سبز دنیا فرش سبز دنیا کا استعمال کیا ہے ایک ٹی سپون بلیک پیپر ایک ٹی سپون کرینر پاودر ہاف ٹی سپون چلی فلیکس اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر پیپریکا ایڈ کریں گے سالٹ اگر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے سے ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا تو وہ کافی حد تک آلو کے اندر جا چکا ہے تو ابھی سے ہمیں ضرورت نہیں ہے ایڈ کرنے کی اب ان کو اس طرح ہلا کے اچھے سے مکس کر لے تاکہ ایکویلی سارے جو پیسز ہیں ان کے اوپر مسالہ جو ہے وہ لگ جائے اور ساتھ ہی ہم نے لے لیا ہے ایک گرل پین اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے دو تو تھری ٹی سپون ککنگ آئل کا اور اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے میرینیٹ کیا ہوا چکن اس کو آپ لاسٹ پہ ہی تیار کی دئے گا کیونکہ گرما گرم یہ اینڈ پہ تیار ہوگا جب آپ اپنا چکن پلیٹر تیار کرنے لگے گے تو اس کے اندر آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لیں ایک ادد فرائنگ پین اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ کپ آپ ککنگ آئل لے لیں اور اس کے اندر جو ہم نے میرینیٹ کیے ہوئے تھے پٹیٹوز وغیرہ وہ ایڈ کر دیں ان کو اب آپ نے میڈیم فلیم پہ اچھے سے بھوننا ہے تاکہ ان کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا چینج ہو جائے اور ساتھ ہی آپ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن بھی کافی حد تک کک ہو چکا ہے پانچ سے چھ منٹ ایچ سائیڈ آپ نے چکن کی پکانی ہے میڈیم فلیم پہ اور جب اچھے سے آپ کو لگے چکن جو ہے وہ کک ہو چکا ہے ساری سائیڈوں پہ تو اس طرح سے آپ اپنا چکن جو ہے وہ بھی تیار کر لیں اور ساتھ ساتھ ہی ہمارے پٹیٹوز جو ہیں وہ بھی تیار ہو رہے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ اینڈ پہ ہی تیار کیجئے گا چاولوں کو ہم نے دم پہ رکھا ہوا تھا وہ ابھی گرم ہے پٹیٹوز اور چکن جو ہے گرما گرم ہم اپنے پلیٹر کے اندر یوز کریں گے اگر آپ پہلے سے ان چیزوں کو تیار کر کے رکھ دیں گے باقی سیلڈ وغیرہ جو ہے وہ بعد میں تیار کریں گے یا پھر رائس وغیرہ تو یہ چیزیں اگر تھنڈی ہو جائیں تو اس طرح سے گرما گرم جس طرح آپ ریسٹوران وغیرہ میں جا کے کھاتے ہیں ذائقہ نہیں ملے گا تو پھر ان باتو کا آپ خیال رکھئے گا اور دوسرا اب آپ دیکھ سکتے ہیں چکن بہت اچھے سے کک ہو چکا ہے اس کا کلر آپ دے سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ اور بہت ہی امدہ اندر تک کک چکن بن کے تیار ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو کٹ کر لیجئے گا تاکہ اس کو آپ اپنی پلیٹ کے اندر آسانی سے رکھ سکے اور کھانے میں بھی اس طرح سے آسانی ہوتی ہے تو آپ بھی اس طرح سے کٹ کر سکتے ہیں بلکل سیم سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ اسی طرح اس چکن کو چکن شوار میں کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں سیم چکن کو چکن پلیٹر کے اندر یا چکن شوار میں کے اندر یوز کیا کرتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں چکن جو ہے بہت ہی جوسی مزیدار مسالے دار اور ویل کک جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے ساتھ ہی ہمارا سیلڈ رائس اور پٹیٹوز وغیرہ بھی تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان ساری چیزوں کو جو ہے اکٹھا اسیمبل کریں گے اور ہم اپنا چکن پلیٹر لیبنیز سٹائل میں تیار کر لیں گے تو آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے آپ اس کو اپنے گھر کے اندر تیار کر سکتے ہیں سبی بچے بڑے اور اس کو انجوئی کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو کافی سارے آپشنز ملتے ہیں جیسے سیلڈ ہو گیا رائس پٹیٹوز چکن اور ہمس اور گارلک مایونیز ویسے کچھ لوگ تو ہیں بچے وغیرہ جو ہیں وہ کیچپ وغیرہ کبھی استعمال کر لیتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے اس طرح سے اپنے گھر کے اندر لیبنیز چکن پلیٹر کی ریسپی جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کو کوئیک اور آسان میتھڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ کومنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا میں وہ بھی بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور آپ اپنے کار کے اندر اسی طرح بنا کے اس کو انجوئی کریں گے ہم اس کو روستر گارلک مایونیز کے ساتھ انجوئی کرتے ہیں اس کا بھی بلکل وہی سیم فلیور ہوتا ہے جس طرح آپ روستر وغیرہ میں جا کے لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں اور میں یہ یقین سے کہہ سکتے ہوں کہ آپ کے ہاں اس ریسپی کو سب ہی انجوئی کریں گے اور بہت ہی امدہ بہت ہی مزے دار سی یہ ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے پوری امید ہے کہ یہ مزے دار اور آسان سی اور ڈیفرنڈ یونیک ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو آن کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ سب کو سب سے پہلے مل سکیں میں نے اپنے چینل پہ آپ کے ساتھ ترہا ترہا کی ریسپیز کوئک اور آسان میتھڈ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ سبھی ریسپیز آپ کو بہت پسند آئیں گی تو چلتی ہوں پھر حاضر ہوں گی ایک مزے دار اور آسان سی ریسپی لے کر اور ابھی کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی